تو فائنلی گائز ہمیں اس اپ ڈیٹ کے لیٹڈ انفرمیشن مل چکی ہے جس کا ہم سبھی کو بڑی بے سبری کے ساتھ انتظار تھا اور پوکیمون ہورائزن سیزن فور کی سب سے بڑی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہونے والی ہے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پوکیمون ہورائزن سیزن فور کے اندر ہمیں ایک سپیشل پریویو دیکھنے کو ملا جس کے اندر ہم کافی کمال کی چیزیں دیکھنے کو ملی جن میں فرسٹ آف آل تو کلیور کے بارے میں تھوڑا بوت ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے بعد ہمیں یہاں پر تین کریکٹر انٹیوز کروائے گا اور جو میجر اس کا آرک تھا وہ تھا انشینٹ ہیروز کے لیٹڈ اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں ایک ایمیج دیکھنے کو ملی جس کے اندر ہمیں تین کریکٹر دکھائے گا جس میں سے ایک لوسیس تھا دوسرے نمبر پر گیبین اور تیسرے نمبر پر ایک لڑکی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اگر تو ہم ان کے آؤٹفٹ کو دیکھیں تو جو گیبین ہے اس کا آؤٹفٹ جو ہے وہ وائٹ کلر کا جو کے انڈیکیٹ کر رہا ہے وائٹ زائیگارڈ کو اس کے بعد اگر ہم لوسیس کا دیکھیں تو لوسیس کا ڈارک بلو جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے تیرا پیگس کو اس کے بعد اب یہ جو تھرڈ لڑکی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے جس نے تیرا پیگس کو پکڑا ہوئے اگر آپ تھوڑا سا خور سے دیکھیں تو اس کے ہاتھوں میں تیرا پیگس ہے یہ جو لڑکی ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس جو اس کا پارٹن پوکیمون ہے وہ رکوئیزہ ہے تو ایسا مجھے لگتا ہے تو فرینڈز ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ سپیشل پیویو پر ہونے والی ہے اس میں جو کچھ چیزیں بچ گئی تھی جن کے لیٹڈ ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں ملی تھی ان کے لیٹڈ ہے کیونکہ ابھی ہمیں کچھ نئی اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملی ہیں پکمن ہورائزن سیزن فور کے لیٹڈ اور اس کے فائنل آرک کے لیٹڈ تو فرینڈز جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پرومو میں میں دیکھنے کو ملی تھا کہ پکمن ہورائزن سیزن فور کے اندر انڈ پر ایک آرک آئے گا جس کے اندر ہمیں ایکسپلوررز ورسز رائزنگ گول ٹیکلرز کی ایک بہت بڑی بیٹل دیکھنے کو ملے گی جس میں لیکو جو ہوگی وہ روئے کے ساتھ مل کے اپنے باقی انشید پکمن کو بھی یوز کرے گی اور گپیان جو ہے وہ یہاں پر میدان میں آنے والا ہے لیکن یہاں پر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہمارے لیے میسٹری ہیں جیسے گپیان جو ہے وہ تو لوسیس کا دوست ہے تو وہ پھر ایسے ایول کام کیوں کر رہا ہے یا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ اب بھی ہمیں ملے وہ یہ ہے کہ گپیان جو ہے وہ لوسیس کا دوست ہے اور اس کمال کی بیٹل میں جب لوسیس نے ان انشید ہیروز کو یوز کیا تو وہ لڑکی اور جو لوسیس تھے ان دونوں نے خود کو سیکریفائی کر دیا جب انہوں نے خود کو سیکریفائی کر دیا اس ورڈ کے لیے تو گپیان جو تھا وہ اکیلا رہ گیا اب گپیان جو ہے اس کا مشن یہ ہے زائے گارڈ کو یوز کر کے یویلٹل اور زرنیس جو ہیں جو کہ دوسرے دو کالوز کے پوکیمون ہیں جو کہ ڈیتھ اور لائف کو انڈیکیٹ کرتے ہیں ان دونوں کو یوز کر کے ایک ایسی ڈیوائس بنانا جس کو چلانے کے لیے اس کو زائے گارڈ کی ضرورت ہے دوسرے نمبر پر اس کا جو فیول ہے وہ ہمارا ٹیرا پیگس ہے جو کہ کرسٹل فارم اس کی جو ہے وہ یہاں پر یوز ہوگی گپیان چاہتا ہے کہ وہ اس ٹیرا پیگس کو کیپچر کر کے اس مشین کے تھوہ ان دونوں کو دوبارہ زندہ کرے تو یہ گپیان کا ماسٹر پلان ہے اور اسی پلان کی وجہ سے وہ ہمیں یہاں پر ایول دیکھنے کو ملا حالانکہ وہ ایول ہے نہیں کیونکہ اسی نے لوسیس کے ساتھ مل کے اس پوکیمون ورلڈ کو بچایا تھا پاسٹ میں اس کی راوہ یہاں پر اسی سیزن کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گی ایک بہت بڑی بیٹل جس میں لیکو جو ہوگی وہ فیز کرے گی گپیان کو یہاں پر لیکو جو ہوگی وہ اپنے پوکیمون یوز کرے گی اور یہ جو بیٹل ہماری ہونے والی ہے یہ اسی سیزن کے اندر ہوگی اور اس سیزن میں ان کے جو پوکیمون ہوں گے وہ اپنی سیکنڈ ایولوشن فارم میں ہوں گی مطلب سیزن فور کے میڈ میں یہ بیٹل میں دیکھنے کو ملے گی یا پھر سیزن فور کے سٹارٹ میں ہی کہی نہ کہی ہمیں یہ دیکھنے کو مل جائے گی جہاں پر گپیان ٹین پرسنٹ زائی گوڈ کو یوز کرے گا دوسری طرف لیکو رائی ڈاٹ اپنے تینوں پوکیمون یوز کریں گے فرید بھی اس بیٹل میں شامل ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر جو میجر رول ہوگا وہ ہوگا رکویزہ کا رکویزہ ورسس زائی گوڈ کی ہمیں یہاں پر ایک بہت بڑی بیٹل دیکھنے کو ملے گی جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لیکو رائی ڈاٹ جو ہوں گے وہ بھی یہاں پر مجود ہوں گے اور میبی پوسیبل ہے کہ ہمیں باقی انشینٹ لیجنڈری پوکیمونز جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملے اور نان لیجنڈری بھی دیکھنے کو ملے تو یہ جو ہماری بیٹل ہے یہ کافی انڈرسٹنگ ہونے والی ہے اس کے اندر اب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو لیکو ہے وہ گیبین کے زائی گارڈ کو کیچ کر لے گی یہاں پر وہ زائی گارڈ کو کیپچر کر لے گی مطلب اپنی ٹیم میں شامل کر لے گی اور وہ بھی انشینٹ پوکیمون کا ہی حصہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو پاتا ہے یا پھر نہیں کیا یہ ہمیں سمری جو دیکھنے کو ملی ہے کیا یہ واقعی ریالٹی بیس ہونے والی ہے یا پھر نہیں تو فرینڈز پوکیمون ہورائزن سیزن فور جو ہے یہ واقعی کچھ الگ لیول پر ہونے والا ہے اور جو ہم نے پہلے سیزن دیکھے ہیں تین ان کا جو کنگلوجن ہے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمارا سیزن فور ہے تو فرینڈز پوکیمون ہورائزن سیزن فور اب کمی اپیسوڈ جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ اسٹونیشنگ ہونے والے ہیں اس کے اندر گیبین ورسیز لیکو کی ایک بہت بڑی بیٹل ہوگی جس میں پوسیبل ہے کہ لیکو جو ہے وہ زائے گارڈ کو کیپچر کر لے کیونکہ زائے گارڈ کو گیبین نے آئی تھنک کنٹرول کیا ہوا ہے سمہا جیسے ہمیں کالوز میں دیکھنے کو ملا تھا تو فرینڈز یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنا خیار رکھے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ